ساڑھے آٹھ ہرب روپے کا پیکج پچھلے دو سال سے اسی لیویز پہ خرچ ہو رہا ہے جس میں کیو آر ایف بنا پھر ہم نے ایک ویمن کا ایک ونگ لیویز میں ڈیولپ کیا ہے انٹیلیجنس کا ڈیولپ کیا ہے بوم سکارڈ کا کیا ہے ایکوپٹ اس کو زیادہ کیا ہے لیویز کے اندر ایک ہائررکی آف آفیسز پہلی دفعہ پیدا کر رہے ہیں پہلے تو آپ کے لیویز والا یا حوالدار یا رسالدار یا سپاہی ہو کے ریٹائر ہو رہا تھا اب یہ آفیسز بھی آپ کے انشاءاللہ بنیں گے اور لیویز کی وہ جو ٹرو سٹرنٹھ ہے ایک صحیح بنا پر ایک ایک فورس کے صورت میں انشاءاللہ آگے آئے گی اور اس کا ایک آٹھ ساڑھے آٹھ عرب کا پیکج ہے جو پچھلے دو ڈائی سالوں پر کام ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے جا رہے ہیں ہم نے وہ کام بھی کرنا ہے ہم نے لیجسلیشن بھی کرنی ہے ہم اپنی سٹرننگ آف فورسز بھی کر رہے ہیں اور اپنے اداروں کی بھی کر رہے ہیں فینس کے بعد کیا گیارنٹی ہے دنیا میں کسی چیز کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے سیکیورٹی کی گیارنٹی کون لے سکتے ہیں دنیا میں ایک ملک ایک خطہ بتا دیں کوئی بھی نہیں لے سکتے ہیں یہ دنیا بہت چینج ہو گئی ہے اور اور ہوگی کرونا کے بعد آپ کے لائن آرڈر کے سیچوئیشن پوری دنیا میں اور بڑھیں گے 25-30% آپ کے دنیا کی ساری ایکانومیز پہ اس کا ہٹ آ رہا ہے بیروزگاری پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے یہ جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان نہیں ہے دنیا کے ہر جگہ ہو رہی ہے ہیلتھ کیئر کا بل بہت بڑھ رہا ہے سیونگز ختم ہو رہی ہیں فیکٹریز دنیا میں ختم ہو رہی ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ پہ دنیا کی ڈیپینڈنسی بہت بہت سارے ملکوں پہ فرق آ گیا ہے یہ میڈل ایس جو تیل پہ اتنا بڑا کام کرتا ہے قطر ہے باقی ملکوں ہیں ان کے اندر پرابلم آ گئے ہیں امریکہ کے اندر آپ دیکھئے گا آنے والا جو سب سے بڑا کرائیسس ان کا ایکنومکس کا ہے وہ آپ کے سامنے کرونا پہ آئے گا تو یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا کا مسئلہ ہے تو ہمیں اس بات کے ساتھ یہ ذہن میں آپ زندہ رہنا چاہیے کہ آنے والا وقت جہاں آپ کی غربت بڑی گی جہاں سوشو ایکنومک آپ کے پروبنس بڑھیں گے ایکانومیز ڈاؤن جائے گی دنیا میں یہ ایک سیکیورٹی ایشو بڑھتا جائے گا اور ہمیں اس کو ابھی سے پلان کرنا ہے ہر لیاز سے اس کو پلان کرنا ہے لیکن صرف یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم صرف فوکس ایک جگہ رکھیں باقی کو نہ رکھیں تو میں امید کروں گا کہ ہم ان سب چیزوں کو جس انداز سے لے جا رہے ہیں ہماری پلان ہے کہ ہم ان کو کور بھی کریں گے آہیس آپ کی بات صحیح ہے آپ نے بلیلی چیک پوست کی مثال دی بلیلی چیک پوست پہ فینس تو نہیں تھی چیک پوست تھی چیک پوست سے لوگ بیزار آگئے ہم تو چیک پوست نہیں کر رہے ہیں ہم تو چیک پوست وہاں سے کم کر رہے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں فینس نہ بڑھیں چیک پوستیں بڑھا دیں ٹھیک ہے ہم وہاں بیس چیک پوستیں بڑھا دیتے ہیں اور میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ جس انداز میں لوگ آج محسوس کر رہے ہیں تنگ ہو رہے ہیں آپ یقین کریں تنگ نہیں ہوں گے بعد میں بہت زیادہ تنگ ہوں گے کیونکہ آپ کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ہم گوادر کے اندر ایک ایک تھریش ہولڈ تک نہ آ جائیں جہاں گوادر اپنی سیلف سسٹینیبیلٹی اس کی ترقی اس کی ڈیولپمنٹ اس کا ایکنومکس یہ سب اپنی ایک لیول پہ نہیں آتا ہم اس کو اس سٹیج پہ نہیں چھوڑ سکتے اور اگر ہم نے اس سٹیج پہ چھوڑ دیا ہم ایک بہت بڑا نقصان کرنے جا رہے ہوں گے میں اس کے ساتھ ساتھ بات بھی کروں گا کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے ہم تو ڈی ایچ ایز میں رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں کیا وجہ ہے وہ وجہ ہمیں بھی پتا ہے ایک اچھا ماحول ایک سیکیور ماحول شام کو واک کروں گا یس پانی ملے گا پلیننگ اچھی ہے جنہوں نے بنائی ہے ہم سارے اختلافات کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کی صرف ایک وجہ کیا ہے کہ جب تک کوئی سینس آف سیکیورٹی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی آپ کسی بھی معاشرے میں نہیں رہ سکتے ہیں میں اپنے گاؤ میں نہیں رہ سکتا میرے پکلا بھی ہو جائے میں باہ بھی نہیں رہ سکتا وہ سینس آف سیکیورٹی ہم نے پورے بلوشتان میں لانی ہے لیکن ایک میکنیزم سے لانی ہے یہ صرف میں اگر یہاں بیٹھ کے تقریر کر دوں اور بول دوں کہ ابھی ہم ایڈیوکیشن کو اتنا ہائی کر رہے ہیں ہیلت اتنا بہتر ہو جائے گا ایگریکلچر اتنا بہتر ہو جائے گا ڈیمز اتنے اچھے بن جائیں گے پورا من ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ کا ہمیں اس فیکٹر کو اسی طرح اڈریس کرنا ہوگا ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے کیونکہ آپ کا دشمن ہر اس موقعے کے تلاش میں ہے جہاں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے اور اس بات کو ہم دورا دورا کے مرخل تھگ گئے لیکن شاید سیاست کے حوالے سے ہم اس کو بار بار ریپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم ریلائز نہیں کرتے ہیں نہیں ہمارا دشمن کوئی نہیں ہم اپنے دشمن خود ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہماری دشمنیاں بہت ہیں اور ہماری ساتھ لوگوں نے اپنے دشمنیاں کی بھی ہیں اور وہ کرتے رہیں لہٰذا اور یہ دنیا کے اندر ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے یہ دنیا کے ہر پولرائزیشن بنتی جا رہی ہے دنیا میں اور دنیا کا آنے والا وقت زیادہ پولرائز ہوتا جا رہا ہے بنسبت پانچ دس سال پہلے تھا حمل صاحب کی کچھ چیزیں تھی میں کمٹ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے چونکہ آج گوادر کا دن ہے انہوں نے اپنے بڑے معصومانہ پہلی دفعہ بڑے معصومانہ انداز میں اپنے تقریر کی ہے اور اس کے حوالے سے میں ان کو کہوں گا کہ اگر وہ ساڑھے چار بجے تک صبح گئی پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے لائن آرڈر بھی اچھا ہے چیزیں بھی بہت بہتر ہیں اور کام بھی ہے دیکھیں ایسی بھی نہیں ہے ٹریفک کی سیچویشن کہ ہم جائیں اور ہم خواری میں فز جائیں یس کچھ جگہوں پہ ہیں ہمارا پلان ہے سریاب کا روڈ آپ کا سریاب کا انشاءاللہ جو روڈ بنے جا رہا ہے آپ کا سبزل روڈ کا جو روڈ بنے جا رہا ہے اختر حسین صاحب کے گھر کے سامنے سے جو ڈبل روڈ جوائنٹ روڈ ہے جو بن چکا ہے لنگ بادینی روڈ جو آپ کا بننے جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کا ریڈیو پاکستان سے ویسٹن بائی پاس کا جو انشاءاللہ بنے جا رہا ہے نوہ کیلی کا تقریباً لیڈر آف اپنیز جن صاحب کا حلقہ ہے وہ بن چکا ہے نوہ کیلیس بلیلیس سے لے کے وہاں تک بن چکا ہے ڈیول کیاریج اور ہنہ تک ڈبل بن چکا ہے یہ سارے انشاءاللہ جب روڈ بن جائیں گے انشاءاللہ اتالہ یہ جو کوئٹا کا ایک ٹرافک کا نظام ہے یہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئٹا کے لیے تین فلائی آورز کا بھی پلان کیا ہے یا انڈر پاسس کا ہے جو کہ کچھ جگہوں پہ بہت ضروری ہے اس رش کو ختم کرنے کے لیے جو زیادہ تر اس سنٹرل ایریا کی طرف آتی ہے اور انشاءاللہ جب بن جائیں گے آپ دیکھیں کہ میرے خال جب سریاب کا روڈ انشاءاللہ جب بنے گا ان دو سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ بلوشتان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک مثالی روڈ ہوگا جو اپنی نویت کا بڑا منفرد ہوگا اور انشاءاللہ اس کا آپ کسی نے کسی حوالے سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے شہر کا روڈ ہے وہ صرف میرا نہیں ہے یہاں پہ ہمارے اپوزیشن کے محبران کا نہیں ہے وہ ایک فائدہ ہے کسی زمانے میں کسی نے سریاب کا بریج بڑھایا اس کا ہمیں فائدہ ملا کسی اور کام کا پروجیٹ کا بنائی یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں جو ہم نے شہر ایک کوئٹا کے لیے کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم کرتے جائیں گے بلکل ایک کوئٹا کے لینٹس کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اسی لیے میں نے ایس ایم بی آر صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی بلایا تھا سنین کوسر صاحب بھی تھے کہ ہمیں بلوشتان کے لوگوں کی زمینوں کا حق ان کو دینا ہے ہر صورت میں دینا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے بلوشتان میں عملہ ہی پورا نہیں ہے ماضی میں اگر ہم یہ چھ سو پٹواریوں کی پوسٹیں اگر فل کر دیتے تو آج ہمارے پاس عملہ پورا ہوتا ہے آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہیومن رسورس ریمنیو ڈپارٹ میں بلوشتان میں نائب تحصیل دار کے پوسٹیں پبلک سروس کمیشن سے ہم نے کروائی ہیں یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کیوں؟ کالیٹی آف ہیومن رسورس ہمیں بلیں اس وہ ہیومن رسورس جو کسی یونیورسٹی یا کسی اچھے گریڈ یا کسی ڈگری کے ساتھ آیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہ پٹواریوں کا یا دوسروں کا بھی پبلک سروس کمیشن کے طرح کرائیں گے تاکہ جب تک ہمارا یہ گیپ پورا نہیں ہوگا میں اور آپ سیٹلمنٹ نہیں کرا سکتے ہم کرائیں گے کینسل کریں گے پھر کرائیں گے پھر کینسل کریں گے ہمارے پاس جب تک یہ پورا عملہ نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ عملہ بلکل صحیح بنتا جا رہا ہے دیکھیں میرے لئے تو بڑی خوشی کے بات ہے اگر کراچی سے اور پورے دنیا سے پورے ملک سے لوگ گوادر آ رہے ہیں یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ گوادر میں چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں کیا آ رہے ہیں اور مارا جا رہے ہیں کنبلیز جاتے ہیں گوادر آتے ہیں زیارت جا رہے ہیں اس کوئٹہ شہر میں آپ صرف دس دن پرانہ ریکارڈ تھوڑا سا نکال لیں آپ کے بہت سارے جاننے والے ہوں گے جو سرینا میں یا کوئٹہ کی ہوتلوں کے مالک ہیں یا ٹو سٹار یا ٹری سٹار کے ہیں آپ صرف ان سے پوچھ لیں کہ اس سال ابھی تک ان دو مہینوں ایک مہینے کے اندر آپ کے پاس کتنے لوگ کراچی سے آئیں جو ٹھہرے ہوئے ہیں آپ کو بڑی حیرت ہوگی وہ فائدہ کس کو ملے گا حکومتِ بلوشتان کو بھی ملے گا ٹیکس کی صورت میں سروس کی صورت میں روزگار ملے گا ہوتل والے کا روزگار بہتر ہوگا اس کو سپلائے کرنے والے کا ہے سروس انڈسٹری کو ملے گا بے روزگاری ختم ہوگی یہ وہ ساری چیزیں ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر کو ذرا کچھ چیزوں تک محدود کروں اور ان کے حوالے سے بناوں سانا سب آپ نے میں آپ کے فگرز کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا لیکن کسی دن کروں گا یہ فیکٹس اور فگرز بڑے منفرد ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بلکہ میں تو آپ کی تقریر جب سن رہا تھا اور ہم دوستوں کے ساتھ کمپیریزن بھی کر رہے تھے کہ آپ کا جو ایک ویژن ہے ڈیولپنٹ کا بہت اچھا ہے اتلیس انسان کے پاس وہ سوچ ہو کہ اس نے اس ڈیولپنٹ کے ساتھ آگے جانا ہے میں کوٹ نہیں کروں گا لیکن آپ ہی کے پارٹی کے جب کچھ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا سب ہمیں لوگوں نے پانی بجلی روڈ اسکول بندات اس کیلئے ووٹ بین پی مینگل کو نہیں ملے ہمارے ایجنڈا جو اور تھا ہمیں اس حوالے سے لوگوں نے ووٹ دیا اور میری ان سے بحث ماں چلی میں نے کہا بلوشتان کا اصل مصل یہ ساری ضروریات ہیں اس ضرورت کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور جتنا آپ اس کو نگلیکٹ کریں گے ایک ٹائم آئے گا آپ آئیسولیشن میں فیل کریں گے میں اور آپ اچھا ہی نعرہ لگا لیں ہم بلوشتان کے سائل وسائل بلوشتان کی پسماندگی ان سب چیزوں پہ بہت تقریریں کر سکتے ہیں لیکن یہ حل نہیں ہے حل ہے ان کو حل کرنا اور جتنا آپ ان کو حل کریں گے آپ کا ووٹر آپ سے اتنا خوش ہوگا آج کا ووٹر دس سال پندرہ سال بیس سال کا ووٹر میں نہیں کہہ سکتا ایک نظریاتی نظام تھا سکندر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹی سے سب سے بڑی نظریات کوئی نہیں تھی پی کے میپ کے لوگ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں آج آپ اپنے ووٹر کے پاس جائیں وہ کہتے جی نظریات اپنے پاس رکھیں ٹرانسفارمر ٹھیک کروائیں پانی کی سکیم ٹھیک کروائیں روڑ دیں گلی دیں روزگار دیں سکول بنائیں اسپیدار ٹھیک کریں یہ آپ کے جو تقاریر مقاریر تھے یہ سارے آپ کو اپنے لئے بڑے ماشاء اللہ اچھے لگیں گے تو میں اور آپ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اصل ضرورت ترقی ہے ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی میں اور آپ اپنے حلقوں میں سرخرو ہو کے جائیں گے ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی میں اور آپ اپنے حلقوں میں آپ قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے میں آپ کو حقیقتن بتاؤں اور پھر میں اور آپ اپنی فلوسفی دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں سائل وسائل کے بارے میں میں اپنی ترقی اور فیڈریشن کے بارے میں ہم جتنی بھی کر لیں گے یہ اپنے کان بند کر کے ہمیں گوڑبائے کہیں گے اور ہمارے لئے شاید آنے والے جنریشن میں ان کو فیس کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا تو میں اور اپنی توجہ ترقی پر لگائیں بھلوشتان کی ترقی پر لگائیں جو میں اپنی تقریر کے پہلا ہی بات ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا صوبہ ہے یہ کسی اور کا صوبہ یہ ہمارا صوبہ ہے کہ اس کی خوشحالی اس کی ترقی اس کی ہر چیز ہمارے فائدے میں ہیں پشین کلابداللہ زیارت ان سب جگہوں پر کام ہوگا آج میں آپ کو صرف ترقیاتی کام کہ ہلکا سا جلک بتانا چاہتا ہوں کوئی بہت بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کرٹسائز کریں زعبید صاحب نے خان صاحب کے حوالے سے جو بھی کہی میں ایک پارٹی کی حیثیت سے کم از کم یہ ضرور کہوں گا دیکھیں میں نے پانچ سال ایک اور حکومت میں بھی ایک پارٹی کی ساتھ گزارے ہیں اور میں نے یہ دھائی سال بھی گزار رہا مجھ سے کسی نے بولا کہ جی آپ خان صاحب کی فیور کر رہے ہیں میں کہاں میں فیور نہیں کر رہا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہم نے پچھلی گورنمنٹس میں بھی اٹھایا لیکن میرے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے کہ میں اس کو یوں پڑھ سکوں اور بولوں کہ جی وفاق نے دو آزار تیرہ سے آٹھارہ تک بلوشتان میں یہ بڑے بڑے کام کی میں نہیں گن سکتا میں اس کوئیٹہ شہر میں نہیں گن سکتا ایک بھی نہیں گن سکتا لیکن اس حکومت میں میں گن سکتا ہوں اور اگر میں گن سکتا ہوں تو ہمیں کم از کم یا تو ہماری محنت ہماری کوالیشن پارٹنرز کی محنت ان سب کی محنت سمجھیں یا وفاق کا ہمارے ساتھ ایک اچھا تعلق سمجھیں وہ چیزیں بلوشتان کو آج مل رہی ہیں اور اگر یہ مل رہی ہیں اس سب کا فائدہ مجھور آپ کو ملے گا ہر نابیٹو سنجاوی ہے زیارت کوئٹہ ہے اسی طرح جوب کے دو تین بڑے روڈز ہیں چملنگ کا روڈ ہے کوئٹہ جوب ہے اسی طرح وندر ڈیم ہے نولنگ ڈیم اپنے فائنل فیزز پہ ہے بلوشتان کا یہ جو سدن پیکج ہے اور اسی طرح سے ایک اور شمالی پیکج کے حوارے سے ایک بات ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اگر یہ بن جاتی ہیں لیکن اگر یہ کانٹروورسی میں پڑ گئیں تو دیکھیں اس کا نقصان پلاننگ کمیشن کو نہیں ہے اس کا نقصان انرجی ڈپارٹمنٹ کو نہیں ہے مجھے اور آپ کو ہوگا آج گرگ ڈیم اگر خاران واشک میں بنے گا آپ کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آج اگر پانی کا مسئلہ ڈیسینلی نیشن ڈیم شہر کے روڈ وغیرہ وہ آپ کے ووٹر کو بھی فائدہ ملے گا آپ کا ووٹر بھی خوشحال ہوگا اگر آپ کا ووٹر ڈیلی آپ کے پاس آگے روتا رہے آپ بھی بیزار آ جائیں گے بولیں گے ہمیشہ کہ روتا ہے لیکن چار چیزوں کے لئے اگر وہ اپنی باتوں کو کم کر دے کہ کم اس کم میں اس چیز کے بارے میں آپ بھی حمل صاحب کو تنگ نہیں کروں گا یا زابط صاحب کو تنگ نہیں کروں گا اسپطال پہ نہیں کروں گا روڈ پہ نہیں کروں گا آپ کی لسٹ میں بھی بہتری آتی جائے گی اسی طرح ہم جو کام حکومت کے حوالے سے یہاں کر رہے ہیں بلوشتان کے اندر روڈ ہو بجلی ہو صحت ہو تعلیم ہو ہائر ایڈیوکیشن ہو خواتین کے حوالے سے حالانکہ ہماری خواتین یہاں بیٹھی ہیں پہلی دفعہ خواتین کے حوالے سے ایک ڈیولپنٹ پراپر ورک ہر ڈیویجنل لیول پہ چل رہے ہیں اور ہم بخل آپ کو پتہ بھی ہوگا ہم ان سب سارے چیزوں کو ساتھ ساتھ لے چل رہے ہیں کیونکہ ایک چیز سے کبھی ترقی پوری نہیں ہو سکتی جب تک ایک جامع منصوبہ کے ساتھ آپ آگے نہیں جائیں آپ کے جامع منصوبے میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی پھر آپ کے صوبے کے اندر ترقی کا یہ فیس آگے کی طرح جائے گا میں امید کرتا کہ ہماری اپوزیشن ہائی کورٹ نہ جاتی اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہم اس کیس کو نہ اٹھاتے ہمیں اس سے دو تین مہینے کا ایک گیپ ملا ہمیں اور اس گیپ میں ہماری بہت ساری شاید آپ لوگ کی بہت ساری سکیمات بھی منظور نہیں ہو سکیں اور ہم ایک ایسا صوبہ ہیں ہم اپنے ڈیولیپمنٹ کو ڈیلے نہیں کر سکتے جتنا ہم ڈیلے کریں گے اس کا نقصان بھی ہمیں ملتا جائے گا تو اس طرح سے پولی ٹیکنیس کا سلسلہ ہو سپورٹس کامپلیکسز کا ہو روزگار کا ہو ٹورزم کا ہو صحت کے حوالے سے ایک بہت بڑا منصوبہ ہمارا جو شروع ہو چکا ہے بہت سارے ازلا میں ہم ہسپیٹلز بھی بنا رہے ہیں بہت ساروں کو بہتر بھی کر رہے ہیں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری گورنمنٹ ہے جس نے آپ کی بی ایم سی کی سیٹس کے حوالے سے جو ہماری میڈیکل کی سیٹس ہیں ان کو ڈیڑھ سو سے تین سو تک ہم لے گئے ہیں تاکہ یہ ایک اپرچنیٹی ہمارے لوگوں کو ملے میڈیکل کالیجز کی طرف جا رہے ہیں نرسنگ کالیجز کی طرف ہم جا رہے ہیں بلوشتان کے اندر ہر وہ زلہ جس کے اندر کوئی بی آر سی یا پولی ٹیکنیک یا وہ نہیں ہے اس کا ہم انعقاد کر رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں ایڈیوکیشن میں علاقے فٹن ہو رہی ہیں اور اسی طرح صحت کے لیوالے سے ٹیلی میڈیسن کا بھی آپ کا ہو بلوشتان کر رہی ہے ان کو بہت ایکسپیڈائٹ کیا ہے ایک بہت بڑا پروگرام جو آپ کا چل رہا ہے جس میں پکی نالیا ٹرکل سسٹم آپ کے شیڈز جو یہ ٹنل شیڈز ہیں پونٹز ہیں یہ ساری چیزیں ہر زلے کے اندر چل رہی ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر زلے کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں تو عزارات کے اندر بھی ہمارا پورا ایک پلان ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ہر لیاز سے کر رہے ہیں کینسر کے حوالے سے آپ دیکھیں یہاں چائلڈ کیر کا ہم سسٹم بہتر کریں پہلی دفعہ آپ کے ٹیچنگ ہسپیٹلز ہم نے ڈیکلیئر کروائیں جو صرف ایک کوئٹہ میں ہوتے تھے اب آپ کے عزلہ کے اندر ٹیچنگ کالیجز بھی ہیں جہاں آپ کے سٹوڈنٹس جا کے وہاں بھی اپنا ایک سیکھنے کا کر سکتے ہیں خوددار جا سکتے ہیں تربت جا سکتے ہیں واشوک کے در یا خاران جا سکتے ہیں یا ایسی طرح نصیر آباد میں یا یوب کے اندر جا سکتے ہیں سو یہ سارے اقدام ہر لیاس سے لیے جا رہے ہیں کہ جن کو ہم بہتری کی طرف آگئے اپنے صوبے کے لیے تر بہتر کر سکیں گوادر میں ایک بہت بڑی فیرس تہترکیاتی کاموں کی میں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی تفصیل ملی جاؤں گا لیکن وہ چھوٹے کام میرے اور آپ کے لیے چھوٹے ضروری ہیں لیکن ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے شخص کے لیے بہت بڑے کام ہیں ان کی نالی یہ ان کی گلی یہ ان کی چیزیں بنیں میرے پر ایک فیرس موجود ہے لیکن میں چٹتے چلتے شہروں کی ویسی بات آتی ہے کہ ہم نے ماسٹر پینڈ کا ایک سسٹم بنایا انٹرنل روڈز کا ایک بہت بڑا ہے جو اس پی ایس ڈی پی میں آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ میں کچھ دن پہلے ٹینڈر ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے انیس بیس کے بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ جو انٹرنل جس پیکیج کی آپ بات کریں جو ایک عرب کا پیکیج ہے جس کو بریچ فائننس گورنمنٹ آف بلوشتان کری ہے جی ڈی اے کے تروں وہ پورا انٹرنل سیوریج ڈرینیج اور روڈز کا نیٹ بکس پرانے شہر کا ہے اس کو ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں کالیجز کو ہم نے اپڈریٹ کیا ہے اور مارا میں پہلی دفعہ گلز کالیج بن رہا ہے کالیجز کے نہیں تھی ریونیو کمپونٹس کو پورا کی ہے اسے نہیں اس کو ہم نے بڑھایا ہے بیروزگاری میں جہاں نئے نئے پروجیٹس ہیں کلچر، ٹوریزم، آئی ٹی ان کے اندر بھی نئے نہیں ہم نے آسامیاں کریٹ کی ہیں لائف سٹاک کی اندر کی ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم ساری آ رہی ہیں یس ایڈیوکیشن، ہیلتھ کا کانٹریکچول بیسس ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروا رہے ہیں جس کے اندر لوگ کانٹریکچول بیسس پہ بہت سارے لوگ لگیں گے اب پبلک سرویس کمیشن سے تقریباً اٹھارہ سو میڈیکل آفیسز، لیڈیز یا من کا ہے ان کے انٹرویوز فارینڈ ہوئے یہ اپنے جاپس کی اوپر جائیں گے تو ایک سلسلہ ہے جو اپنے ترقی کی طرف اپنی کمپلیشن کی طرف آگے جا رہا ہے یقینی طور پر ایک اپوزیشن کے حیثیت سے میں بھی اگر آپ کی جگہ ہوتا ہے میں تنقید ضرور کرتا کیونکہ اپوزیشن اگر سرکار کی ہاں میں ہاں ملائے گی تو اپوزیشن اپنی کردارت کو چھوڑ دے گی لیکن میری کمسکم آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی آپ بلکل تنقید کریں اور تنقید کی ہر جگہ گنجائش ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سارے کیسز بھی چلنے بلکل ہوں گے اور چلیں گے بھی ہماری سی ایم آئی ٹی ہماری دور میں بہت سارے سی پروجیٹس میں گئی ہے جو اس دور میں بھی کئی کمی بیشی ہوتی ہے یہیں ہوتی ہے اور اٹھ جگہ ہوگی لیکن اصل کام ہے کہ اگر کئی کمی بیشی ہوئی ہے وہاں ایک انکوائری ہو وہاں سزا و جزا کا نظام ہو اور وہاں پہ ایک ریزلٹ نکلے وہ اچھی بات اور وہ ہونی چاہیے اور آپ ان کی نشاندگی کرائیں کہاں کمزوری ہے آپ کے حلقوں کے اندر کہاں چن چیزوں میں کمزوری ہے روڈ کی کالٹی میں بلڈنگ کی کالٹی میں ہسپیڈلز میں دوائیوں میں ان ساری چیزوں میں ہماری پالیسی میں اگر کوئی کمزوری ہے خواتین کی پالیسی ایکٹ بنا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کا بنا رہے ہیں کسی اور کا بنا رہے ہیں اس فورم پر ڈسکلس کریں اور یہاں سے پھر اپنی کمیٹیز کے اندر لے جائیں آپ کی سب سے بڑی سٹینٹ آپ کی کمیٹیز ہیں ہم نے اپنی کمیٹیز کا بھی کام چھوڑ دیا ہے نئی لیجسلیشن لائیں میں تو اس ہاؤس سے بڑا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی سٹینٹنگ کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور مجھے حیرت ہے کہ اس ہاؤس کے لوگ وہ اختیار کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں سلامباد آپ جائیں ناشنل اسیم بی کے اندر آپ جائیں آپ سناب علوش صاحب وہاں رہے ہیں باقی دوست بھی رہے ہیں اداروں کو ہلا دیتی ہیں ہماری سٹینٹنگ کمیٹی کے پاس اختیار نہیں بھی اپنی میٹیم بھی بلا سکے اور اس کے کوئی فیصلے بھی کر سکے یا اس کو کوئی معافظہ بھی اس کا ملے یہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے میری تو ریکویسٹ سپیکر صاحب سے ہوگی اس ہاؤس کو سٹینٹن کریں اس کی سٹینٹنگ کمیٹیوں کو سٹینٹن کریں کمیٹی جی بنائیں یہاں پہ آپوزیشن اور گرمیٹ کی کمیٹی بنیں جو اس کے اندر لیجسلیشن لائیں کہ سٹینٹنگ کمیٹیوں کے اختیارات کو اس طرح بڑھائے جائیں لیکن ہم ڈائی سال سے خاموش ہیں اس پہ چلیں ہم تو خاموش ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی تنقید ہمارے سٹینٹنگ کمیٹیوں میں نہ ہو تو بہتر ہے لیکن آپ کا خاموش رہنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں صرف یہ آپ کو کہوں گا کہ آج کے اس ایجنڈر کے حوالے سے ایجنڈر میں کچھ چیزیں بہت بھی ہیں اس کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا جو لائن آرڈر سے سیچویشٹ ہے جو چوسی چیزیں ہیں لیکن میں ایک ریکویسٹ جو پھر سے میں آپ سے ضرور کروں گا کہ ہم نے اس گوادر کے حوالے سے اس فینس کے حوالے سے جو بھی چیز ہے اس کو کوشش کریں کہ ہم اتنے بڑے لیول پر ایک ہائپ نہ دیں جو کہ وہ حقائق سے بہت دور ہے وہ حقائق سے ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزوں کی حقیقت ضرور ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے پروپورشن سے ہم نے اس کو بہت زیادہ کر دیا ہے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو آدمی گوادر جیویری پسنی سے جائے گا وہ ایک بلکل کوریڈور سے ہوتا ہوا اس کی کوئی جانچ پرتال ہوگی پتہ نہیں کون سے ایک سری مشینز کی مثال حمل صاحب دے رہے تھے ان ایک سری مشینز سے آپ ڈیلی کراچی کے ائرپورٹ سے کوئیٹا کی ائرپورٹ سے اپنے سپیتالوں میں دیکھیں ایک سری مشینز کے ایک لیول ہوتی ہے گاما ریز لیول ہوتا ہے وہ گاما ریز لیول ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کا لیول جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے وہ اتنا ایفیٹ کرتا ہے لیکن جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ اس نویت کے نہیں ہے یہاں پہ جو بھی کام ہوگا گورنمنٹ اس کی کرائیٹیریا پورا بنائے گی ہمارے ذہن میں جس فینس کو اتنا کانٹروورسی بن چکا ہے وہ اتنا نہیں تھا لیکن ہم نے اپنا اس ڈیسیجن پینڈ کیا ہے کہ یہاں سے بھی جو ہمیں اور میں بڑا آپ کی بات سے بڑا اس حوالے سے مطمئن ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے اگر اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی چینجز لاسکتے ہیں تو آپ لوگ بالکل اس بات میں ہمارے ساتھ حمایت کریں گے جو کہ اچھی بات ہے یعنی کہ ہم گراؤنڈ پہ جائیں اور دیکھیں کہ واقعی جی اگر یہ پانچ کلومیٹر کا ٹکڑا ہے یہاں کوئی بندہ بھی نہیں جا سکتا ہے یا کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم ایک جالی کی بار اگر بنا بھی دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو ہم اس کو پورشنز میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو ایک سٹریچ میں بھی بنا سکتے ہیں ہم ان کو بالکل نہیں بھی بنا سکتے ہیں اور پھر اگر نہیں بنائیں گے پھر ہم ایک آلٹرنیٹ بھی بنانا پڑے گا کیونکہ ہم گوادر کو اس سٹیج پہ اپنی ترقی میں بالکل یار و مدرگار سیکیورٹی کی حوالے سے کم از کم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ اگر انسیڈنٹ ایک ہو گیا یا دو ہو گئے پھر اس کا نقصان ہم سب کے لیے ہے جو کہ میرے خیال بہتر ہمارے لینی ہوگا میں بڑا مشکور ہوں اس حوالے سے آپ نے بڑی سنجیدگی سے ہم نے آپ کی باتیں سنی آپ نے ہماری باتیں سنی اور کم از کم میرے خیال سے ان دو ڈائی سالوں میں ایک واحد ایجنڈا ہے جس پہ ہم نے مشترکہ طور پہ کوئی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک لاعمل بھی تیہ کر رہے ہیں اور اگر اسی طرح ہم ایک ایک چیز پہ اگر ڈیبیٹ کریں پھر ایک کمیٹی فارم کریں ایک سٹینڈنگ کمیٹی میں ایک میٹر چلا جائے اچھی تجاویز آ جائے کیوں ہم گورنمنٹ اس کو نہیں مانیں گی لیکن ہمیں پولرائیزیشن نظر آ رہی ہے اور وہ پولرائیزیشن کو میرے خیال ہم نے آستے آستے اس پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن اس کا پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ کے باہر نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے ڈیبیٹ کریں ڈسکس کریں سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کریں سٹینڈنگ کمیٹی کو جائے سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آپ اور ہماری مشترکہ آئے اور اس پہ پھر حکومت کو ایک سنگل میسج جائے کہ جی ہماری یہ تجاویز ہیں اور حکومت اب اس مشترکہ تجاویز پہ چاہے وہ گوادر کا مسئلہ ہو چاہے وہ سیندک کا ہو چاہے وہ ریکوڈک کا ہو لائن آرڈر کا ہو بارڈر کا ہو زراد کا ہو ہیلتھ کا ہو ان سب پہ ہم بات کریں لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اسی طرح یہاں اس اسیمبلی کو بہت کم اہمیت دیتے ہوئے یہاں کم آئیں گے یہاں کم ورکنگ آورز کو رکھیں گے یہاں کم بزنس کو رکھیں گے زیادہ اپنا ٹائم دوسرے چیزوں پہ خرچ کریں گے پھر یہ کام نہیں ہو سکتا پھر وہی ہوگا حکومت اپنے ڈیسیجن کرے گی آپ اس پہ شور کریں گے اور ہم جا کے باہر اپنی امپلیمنٹیشن ہم نے محسوس کی این پی کے ہمارے آسط خان اچھگزی صاحب کے حوالے سے جنہوں نے مجھ سے بات بھی کی تھی ہم یقینی طور پہ ان کو بھی اس بات کی یقین دیائی کناتیں کہ گورنمنٹ پہلے سے بھی بڑی کوشش میں ہے اور انشاءاللہ مزید بھی اس کے حوالے سے پوری اپنی کوشش کرے گی تاکہ ہم اس طرح کے سارے چیزوں کو ایک بہتر انداز میں حل بھی کر سکیں اور جہاں چیز میں کمزوری ہے جس کے اندر زیادہ محنت کرنی ہے جس پہ زیادہ کوشش کرنی ہے گورنمنٹ نے پہلے بھی کیا اور انشاءاللہ بھی کرے گی اور یہ کوئی ہم پہ یہ بات کو تسلیح رکھیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ کوئی ڈائریکشن ہے ان سارے چیزوں کے حوالے سے بنے بیچ میں جیسے ایک بات آئی کہ کوئی پتہ نہیں فیڈلز پی از ڈی پی کیسا نہیں ہے پروونس کا نہیں ہے یہ بالکل گوادر سمارٹ سٹی کا ایک کمپنٹ ہے جس کے اندر ایک پروویزن ہے اس پروویزن کے اندر ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کئی پہ ہم روڈ بھی بنا سکتے ہیں کئی ایکوپنٹ بھی ڈال سکتے ہیں کبھی چیزوں کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اور یہ ون آف دی کمپنٹ تھا اور اس پہ انشاءاللہ گوادر بھی جائیں گے اور کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں بھی مشاورت کریں گے کہ ہم ایک ڈیسیزن گوادر کی اور بلوشتان کی بہتری کے لیے لیں لوگوں سے سلامشفرہ کریں گے سٹیک ورڈر سے کریں گے ڈیولپر سے بھی کریں گے تاکہ ہمارا مجموعی طور پر جو بھی فیصلہ ہو پھر اس کو ہم اون کریں اور میں ضرور یہ چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو اون کریں پھر ہم پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کے پولٹیکس اور میڈیا کو بھی یہ میسیج کنوے کریں کہ بلوشتان کی پالیمان ہو بلوشتان کی حکومت ہو بلوشتان کے چیزیں ہوں ہم جس فیصلوں پہ آتے ہیں پھر we are owning it also بہت بہت شکریہ